اور کرونا کے ٹیسٹ کم ہونے سے کیسز زیادہ نہیں آ رہے انسانی جانے بچانے کے لیے لوک ڈاؤن بڑھایا زیادہ تر راشن بیگز یوٹیلٹی سٹورز سے بنوائے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہا کسی سیکیورٹی اور پروٹوکول کی ضرورت نہیں مارچ سے ہی سخت لوک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا ہم متحد ہوں تو پولس کو ناکوں کی ضرورت نہ پڑے جو ہماری حکمت عملی تھی اس سے زیرو سپریڈ وائرس کا ہوا زیرو سپریڈ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اقصدہ دکھایا اور ان سب جو بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سکھر کے لوگ خاص طور پرنس پر ان کی کوپریشن تھی کہ ہم اس چیز میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سپریڈ نہیں ہوا لیکن کمپلیشن تو ہونا نہیں ہے اس لیے میں نے وکل پوری ڈیٹیل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کوئی وجہ ہے نا اس وجہ سے پورے ملک میں چاروں صوبوں نے ایلکت بلتستان نے آزاد جمہو کشمیر نے فیڈل گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودہ دن لوگ ڈاؤن بڑھائے جائے اگر سب ٹھیک ہوتا یا ٹھیک کی طرف جا رہا ہوتا تو کیوں کس کو تکلیف لوگ ڈاؤن کی جو اثرات ہیں اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں لیکن انسانوں کی جان بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف اور میں شکر گزاروں جو بھی اس تکلیف کو پرداشت کرتا ہے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ریشن پہنچائیں اور وہ بھی ڈیٹیل ایک ہے میں پوری ڈیٹیل نہیں میں بھی میں نے ایک پریفنگ لی بھی ہے سلسلے میں کہ سرکھر ڈسٹرک کے سرکر ڈویجن میں کیسے رہا ہے حکومت سندھ کی طرف سے ریشن دیا گیا ہے وہ پوری ڈیٹیل ہے اور میں وہ چاہوں گا اس کا اچھی طریقے سے آڈٹ ہو ہر ریشن بیک ہم نے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کا اپریشن سے بنوائی ہے جہاں پہ ریشن کم ہے وہاں دوسی جگہ سے بنوائی ہے اس کی پریکیورمنٹ کا اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا آڈٹ جو چاہے کریں